یو پی کے ڈپٹی سی ایم براجویش پاٹھک لکھنو کے حضرت گنجر کے اڈرام تیرتھ وارڈ میں بہت جہاں پر انہوں نے سامودائی کیندر کا لوگارپنٹ کیا اس دوران وارڈ بکاس ندھی نے بتایا کہ عام جنتہ کے لیے سامودائی کیندر کھلنے سے عام جنتہ کو سہولیت ملے گی اس دوران ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ مین پوری چناؤ ہم پوری طاقت سے لڑ رہے اور ہم مین پوری کا چناؤ بھی جیتیں گے اور اس دوران ہماری سموت داتا ابیناش نے ڈپٹی سی ایم اور پارشوز سے خاص بات شریف کیا اور مین پوری میں چناؤ کا کیا محول ہے یہ جو آنے کی گوشش کی نرہی میں ناگین چوان جی نے نگر نیگم سے سامودائی کیندر کا نرمان کرا رہا ہے آج نگر اجیے جی مانی بیدھائی جی ہمارے منیز جی اور چوان صاحب اور سارے ورشت ہمارے جو کار کرتا ہیں نرہی کے سب کی اپسٹیت میں چنتہ کے لیے کھولا جا رہا ہے اور سب کے گھر میں جس کے گھر میں مونڈن ہو پسنی ہو سب لوگ آ کر کے یہی کریں اور بکنگ کا انتجام چوان صاحب کسی نگر نیگم کے کارمچاری پر اٹھاک کرائیں گے نرہی کے سپارشاد ناگین دن سکھ چوان جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سامودائی کیندر کا گھٹن کیا ہے جس میں ڈپٹی سی ایم برجی سپاٹک بھی موجود تھے آج یہ سامودائی کیندر جی سرکے سے کارنیبان کیا گیا ہے کیا کہیں گے کسی سب دھاؤک یہ بہت ہی پروبلم تھی ایک نرہی جو ہمارا یہ بستی ہے بہت گھنی بستی ہے گریب لوگ زیادہ یہاں ہیں ان کے شادی بیا کی ہو چاہے اچھاو بدا ہو مونڈن سنسکار کوئی بھی اگر گھر میں جو ان کی شب کار کرنا ہو تو یہاں بیوستانی ہو جگہ نہیں ہو بڑی سکریہ گلی ہیں ایک ہمارے ہم سپرٹی سکول تھا جس میں یہ لوگ شادی بیا مونڈن اگرہ کل لیتے تھے تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ کہ یہ سوچالے ہے یہ سوچالے سیڑ چیڑ تھا اور ٹوٹا پوٹا تھا اس کے اس تھانے بغل میں اس کے سوچالے بنوا دیا گیا لگاتار رہی چھیتر میں جو پارشد ہے ناغیندر چاہوہاروں کا لگاتار پریاس رہتا ہے کہ جن سمدھاؤں کے لیے جو سمسیہ ہیں ان کو دور کرے اور ساتھ ہی جو ضرورت یہ ہیں ان کا رنمار کیا جائے لکناؤں سے روحید سرواستوں کے ساتھ ایوہیناس ایم کے نیوز لکناؤں